اٹھارویں ترمی میں صوبوں کو مزید خود مقتاری دیتے ہوئے کئی محکمے ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا جس میں صحت کا اہم محکمہ بھی شامل ہے یہ محکمہ ملنے سے جہاں صوبوں کو ان کے معاملات خود چلانے سے بہتری ہوگی وہیں پر صوبائی سبجیکٹ بننے کے بعد سب سے زیادہ نقصان ملک کی فارما سیٹیکل انڈسٹری کو ہوگا جو ملک کی تیسری بڑی انڈسٹری ہے اور ملک کی ضروریات کا نوے فیصد پورا کر کے قیمتی ذرہ میں بادلہ بچ تام سیٹ کے محکمے کی صوبوں کو مطقلی سے پارما سیٹیکل کمپنیوں کے ریجسٹریشن قیمت اور کوالٹی میں فرق آئے گا جو ارد صوبے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوگا جسے اس تیسری بڑی انڈسٹری کو سنگین خطرات کا سامنا ہے ایک صوبہ ہے وہ دا سو روپے قیمت دیتا ہے دوسرا والا پانچ دے دیتا ہے تیسرا والا سات دے دیتا ہے تو اس طرح انٹر پروونشل سمگلنگ دوائیوں کی شروع ہو جائے گی اور اصلی اور نقلی کا فرق بھی مشکل ہو جائے گا کرنا ہے اس کے علاوہ جو دوائیوں کے برینڈ نیم ہوتے ہیں مثلا ایک ہے بڑی سمپل سی برینڈ نیم پینڈال ایک صوبے میں پینڈال تو پیرہ سی ٹرمال کو دے دی گئے دوسرے صوبے میں ہارڈ کی میڈیسن کو نام پینڈال دے دیا گیا ہے وہ تو بندے مرنے شروع ہو جائیں گے اس لیے سب سے بہتر نظام وہی ہے فیڈرل ساری دنیا میں یہ فیڈرل نظام ہے فارما انڈسٹری سے واپسہ افراد کے مطابق اس مسئلے سے بچنے کے لیے وفاقی سطح پر ڈرگ ریگولیٹری آثارٹی قائم کی جائے اس وقت ملک میں چھ سو سے زائد قومی اور بینل قومی کمپٹیاں کام کر رہی ہے جو دس لاکھ افراد کو روزگار فرام کر رہی ہے صوبوں کو اختیارت کی منطقلی ایسا اقدام لیکن اگر اس عمل سے پہلے مکمل اونورک کر لیا جاتا تو میکمہ سیت کی صوبوں کو منطقلی سے فلتی فلتی فارما سیٹیکل انڈسٹری کو درپیش خطرات لاکھ نہ ہوتے کیمرامین عدیل چودری کے ساتھ آسیم حمید نیوز فائف لاہور